موسیقی مہارات جی کے آج کے بشے شانک میں رچہ سلطر پریبار کے سویش دشیوں کا ہاردک شواغت ہے بھاوہ جی کے بھکتوں کو رام رام ناٹے قد اور بکرت شریر کی ایک بردہ مہارات جی کے درسن کے لیے آئی بہے آس پاس کے کسی گاؤں کی تھی لڑکتی ہوئی مہارات جی کے کمرے تک آئی اور ان کے چڑھوں میں شیش نوار کر بیٹھ گئی پھر اپنے آچل کے چھوڑ میں بندھی گانٹ اپنے گھٹیا گریشتہ ہاتھوں سے کھولی اور کچھ میلے اور پھٹے پورانے نوٹ نکال کر مہارات جی کے تکھت پر رکھ دیئے بہت دیکھنے میں آتی بھی پرنے لگ رہی تھی مہارات جی نے روپے اسے لوٹا دیئے تو اس نے بینا کسی طرح کی پرتکریہ بیقت کیے بے نوٹ پھر آچل میں گھٹیا لیے پرنطو مہارات جی نے کچھ سوچ کر مائی شے روپے مہنگ لیے مائی نے پھر آچل کی گانٹ کھولی اور روپے مہارات جی کو پکڑا دیئے اس میں دو ایک ایک کے نوٹ اور دو روپے کے نوٹ تھے مہارات جی نے بے روپے ایک بیدیشی بھکت کو پکڑا دیئے یہ بھکت تھے رامداش رامداش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہے ان نوٹوں کا کیا کریں وہے دھناڑے بھیگتی تھے ان کے پاس کار بھی تھے اور یاتری چیک بھی تھے رامداش یہی سوچ کر اس اسٹری کو بے روپے لوٹانے لگے تو مہارات جی نے منع کر دیا انہوں نے بے روپے رکھ لینے کے لیے رامداش کو آدیش دیا اس رات رامداش نے ان روپیوں کو اپنے کمرے میں پویا منڈپ میں رکھ دیا ہے اور کافی دیر تک سوچتے رہے کہ ان کا کیا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے بعد میں ایک بھارتیہ بھکت نے انہیں سلاح دی کہ ان روپیوں کو رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی ان دنوں ایک برد شکت دمپتی ہوتل میں رامداش سے ملنے آیا کرتا تھا بے ایک چھوٹے سے میوے کی دکان چلاتے تھے لیکن ان کی آئے سے گھر کا پورا خرچہ نہیں چل پاتا تھا اس کے باپ جودوے جب بھی آتے رامداش کے لیے میوال آتے تھے چرڑ اشورش کرتے تھے اور اپنی گریبی سے بھرے جیبن کے بارے میں بستار سے شناتے تھے سائد انہیں آسا تھی کہ رامداش بھوتک اور آدھیاتمک روپ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اس لیے بے برابر آتے رہے پھر ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ یہاں ان کا سوست ٹھیک نہیں رہتا اس لیے بے میدانی چھیتر میں جانے کی سوچ رہے ہیں کنٹو ڈر ایہ ہے کہ وہاں ان کی آرثک استثیتی اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے رامداش نے سوچا کہ ان لوگوں کو ان کی یاطرہ کے لیے کچھ روپے دے دیں پر کتنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی ان چار روپیوں کا دھیان آیا جو اس بوڑی عورت سے لے کر بابا جی نے رامداش کو دیئے تھے رامداش نے ایک روپے کا نوٹ اس میں سے نکالا اور بردشک دمپتی کو اکڑاتے ہوئے بتایا کہ انہیں بہے روپیا کیسے پرابت ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ دیبے اس روپے کو سنبھال کر رکھیں گے تو انہیں کوئی دکھت نہیں آئے گی اور بے لوگ نینی تال سے چلے گئے کہاں گئے یہ رامداش نہیں جانتے لیکن بے محسوس کرتے رہے کہ ان کے پاس جرورت سے زیادہ دھن ہے کیونکہ اس میں سے تین روپے ان کے پاس تھے رامداش کو بشواس تھا کہ بابا جی ہی میرے جیوان کے داتا ہے ہر روز مہراج جی کی قتھائیں شننے کے لیے سبھی بھکتوں کا دھنیوا سبھی بھکت رچھا سوطر چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں لائک کریں گھنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ وکش میں لکھ بھیجیں جے نیب کروری بابا جی مہراج سبھی بھکت مل کر بولو نیب کروری بابا جی مہراج کی جے جے بولو صدی ماتا کی جے جے بولو جے شری رام بولو